باہم چھوٹے موٹے شبر کالک اور بوری جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگتے چلے بھی آج کی نیوز کے ایرو بڑھتے ہیں تو فرش فولم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی ایک لڑکی کے بارے میں جو کہ اپنے بوائی فرینڈ سے شادی کرنے کے لیے انڈیا چلی گئی مطلب اس کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا تو اس نے خطرناک جنگل کروس کیا پھر اس کے بعد ایک گھنٹہ سویمنگ کی جس کے بعد وہ اس بندے کے پاس پہنچ گئی جو کہ اس کا فیس بوک فرینڈ تھا تو اسی پر رمیسہ خان نے کہا ایک لڑکی انڈیا سے بنگلہ دیش چلی گی اپنے پیار سے شادی کرنے کے لیے تیر کر اور مجھے یہاں پر ریپلائی نہیں ملتا تو اس کے بعد میں نے اپنا وٹس ایپ انسٹاگرام ٹویٹر فیس بوک سنیپ چیٹ سب جگہ چیک کیا رمیسہ جی مجھے آپ کا میسج نہیں آیا ہوا تو کائنڈلی صحیح اکاؤنٹ پر میسج کریں تاکہ آپ کا یہ انتظار ختم ہو سکے چلی بھی اگلی نیوز کے آرے میں بات کرتے ہیں جو کہ وقار زکا تلہان جمع اور عمران خان کے بارے میں ہے تو ابھی جو پشاور میں اٹیک ہوا تھا اس پر عمران خان نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی جس پر وقار زکا نے ریپلائی کیا انہوں نے کہا same like stopping trade with انڈیا اور عمران خان کی اسی ٹویٹ پر تلہان جمع نے کہا کہ آپ اور آپ کی گورنمنٹ ان جنوروں کو جگہ دینا بند کرے hunt them kill them it's as simple as that تو اس کے ریپلائی میں کسی نے عمران خان کے حق میں ٹویٹ کی جس کا ریپلائی کیا تلہان جمع نے کہ اب یہ کہیں گے ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی تو پچھلے سات آٹھ سالوں میں کے پی میں کون حکومت کر رہا ہے تو اس سب پر آپ لوگ کیا سوچتے ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ وقار زکا نے مولا جٹ اور پتھان سے ریلیٹڈ ایک ٹویٹ کی ہے comparing action مولا جٹ is far better than پتھان مطلب وقار زکا کو ایسا لگتا ہے کہ اگر actions compare کیے جائیں تو مولا جٹ پتھان سے بہتر تھی چلی بھی اگلی نیوز کی ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ احمد خان کے بارے میں تو احمد خان نے اپنے ریسنٹ پوڈکاسٹ میں سونیا اور گوپال کو بلایا تھا جن کا ایک چینل ہے اور وہ وہاں پر ڈیلی ولوگز کرتے ہیں تو وہیں پہ انہوں نے اپنی یوٹیوب کی منتھلی انکم بتائی تو ان کے پوڈکاسٹ کا وہ پارٹ میں آپ کو یہاں بے دکھا دیتا ہوں پورے پوڈکاسٹ کا لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو مال کا کاروبار کر لیا انہوں نے یار کتنے پیسے کمالے تھے آپ مہینے میں بس شکر ہے خدا کا اچھے سے بھی اچھے سے بھی اچھا ہو جاتا ہے اچھے سے بھی اچھا یعنی اچھے سے اچھا میرا خیال چالیس ہزار اچھے سے بھی اچھا میرا خیال ایک لاکھ اچھے سے بھی اچھے اس سے بھی اچھے چلو تقریبا اچھے سے اچھا میں نے انا نادہ لگایا ہے تقریبا یہ میں بھی یوٹیوبر ہوں یہ تقریبا چار لاکھ روپے کا game ہے چار لاکھ نہیں ڈائی بن جاتا ہے پہلے میں ایک سکول میں جوب کرتا تھا آؤٹنگ کا میرا کام تھا ملے فوٹو کاپی کرا دو یہ ٹیچر بغیرہ کو لنچ لا دو پانچ سال میں نے وہاں پہ جوب کی تو تب میرے کال میں پندرہ ہزار تھی پندرہ ہزار سے یہ تین لاکھ پہ جم ماری ہے چار لاکھ پہ جم ماری ہے تو چلی بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ ایک سکول کے بارے میں جہاں پہ ایک بچے کو اردو بولنے کی وجہ سے بولی کیا گیا سب لوگوں کے سامنے کہ اس بچے نے اردو میں کیوں بات کی جس کے بعد اس کے فادر نے اپنے بچے کی سپورٹ میں ویڈیو اپلوڈ کی اور بتایا کہ اس بچے کے مو پر مارکر وغیرہ بھی لگایا گیا تھا تو اسی انسیڈنٹ پر ماتھیرہ نے ریاکٹ کیا انہوں نے کہا شیم آن دی سکول لانات آن دیم چلی بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ دیڈیئرز کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہوگا دیڈیئرز کی ایک کافی پاپولر پپا سیریز چل رہی ہے جس کے تین سیزن آ چکے ہیں اور ابھی انہوں نے اپنے ریسنٹ کیو این اے ویڈیو میں اناؤنس کیا کہ اس کا بھی چوتھا سیزن بھی اسی سال آنے والا ہے اور وہ اس کا آخری سیزن ہوگا مطلب اس کے بعد پپا سیریز تو نہیں آئے گی لیکن کوئی اور سیریز آ سکتی آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا جب موس وانٹڈ سوال جو کہ پتہ نہیں کوئی پچاس آٹھ لوگوں نے تو پوچھا ہے پپا کا سیزن فور کب آئے گا اس سال آئے گا انشاءاللہ اس سال ہماری پوری کوشش ہے کہ پپا کا سیزن فور آئے اچھا تھوڑی سی بریکنگ نیوز اب میں تھوڑی سی بتا دوئی ہے پپا کا جو سیزن فور ہوگا وہ پپا سیریز کا آخری سیزن ہوگا سیزن فور کے بعد پپا کو انشاءاللہ ہم اینڈ کر دیں گے لیکن تھوڑے گرینڈ ڈیول پر ہم اینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے ٹائن بھی لگ رہا ہے بار شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں یورپ ویزا پلائے کے ہوا کوئی لگ نہیں رہا بسکتہ ہوا گیا تو اس لئے اتنا بڑا گرینڈ ہوگا یہ ختم ہو جائے گے ویب سیریز تو اس کی لگہ دوسری آئی تو چلے دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں